حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صبر کرنا سیکھو صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ ہی کسی کی قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں حضرت علی نے فرمایا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری صرف چار سبحان اللہ فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا دھوکہ اور تجارت ایک چیز ہو چکے نمبر دو کبھی جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا سچ بولنا تیسرا اپنے اخلاق اچھے کرنا اس کے دل نہ دو دل آزاری نہ کرنا چوتھا عفتن فی تعمتن رزق حلال مان جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے مان جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لٹی ہیں مان جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور حضور کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا کترہ جلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے وجو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سیابی نے پوٹھا تھا یا رسول اللہ عزت کس چیز میں تو حضور نے فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا اللہ عزت عطا کر دے گا یا رسول اللہ زلت کیا ہے فرمایا زندگی میں لالش نہ کرنا زلیل ہو جائے گا